اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعویٰ مرکز برائی خواتین دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے زیرے تمام پہلے آن لائن اسلامی تربیتی پروگرام برائی خواتین اساتذہ کی افتتاحی تقریب میں تمام شرکہ کو خوش آمدید تم اہل یقین ہو تو قتیل اس کو پکارو وہ ذات جو ہے عرض و سماوات کے پیچھے حسب روایت تلاوت کلام پاک سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے اور تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے محترم حافظ قاری عبدالحنان حامد صاحب اسسٹنٹ پروفیسر دعویٰ اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظات الحسنة وَجَادِلْهُم بِالَّتِی ہی احسن اِنَّ رَبَّكَ هُوَا أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِينِهِ وَهُوَا أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ صدق اللہ العظیم اب میں آپ کے سامنے دعویٰ مرکز برائے خواتین کا تعرف رکھنا چاہوں گی دعویٰ مرکز برائے خواتین کا قیام گیارہ جون انیس سو اٹھانوے کو عمل میں آیا یوں اس وقت یہ ادارہ اپنے قیام کا دوسرا عشرہ مکمل کر چکا ہے الحمدللہ پہلے عشرے میں یہ ادارہ بترتیب فیصل مسجد دعویٰ اکیڈمی بعد ازہ ایفٹن فور کے رہائشی علاقے میں دو مختلف امارات میں اپنی خدمات سر انجام دیتا رہا اور پھر بالاخر ہماری یونیورسٹی کے اکابرین کی مسائی جمیلہ کے نتیجے میں الحمدللہ اکتوبر دوہزار آٹھ میں اس ادارے کو ایچ ٹن میں اپنا کیمپس میسر آ گیا دعویٰ مرکز برائے خواتین کے قیام کا مقصد خواتین و طالبات میں دین کا شعور اجاگر کرنا اور دعوت اللہ کا جذبہ بیدار کرنا ہے خاندانی استحکام اور معاشرے کی اسلامی خطوط پر استواری کے حوالے سے خواتین کے کردار کو مدے نظر رکھتے ہوئے جن خطوط پر کام کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ان میں سر فہرست مختلف شعبہ جات میں مصروف عمل خواتین کے لیے آگہی اور تربیتی کے پروگراموں کا انعقاد کرنا تھا دعویٰ مرکز برائے خواتین کے تحت سب سے اہم سرگرمی طویل دورانیے کے رہائشی تربیتی پروگرامات ہیں ان میں سکول کالج اور یونیورسٹی کی اساتذہ، دینی مدارس کی اساتذہ، الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا سے مطالق خواتین، کانسلرز، کمیونٹی ورکرز، دعویٰ ورکرز، ڈاکٹرز، حج ماسٹر ٹرینرز، اسلامی یونیورسٹی کی اساتذہ، طالبات اور ماہوں کے لیے رہائشی اور غیر رہائشی پروگرام شامل ہیں پندرہ روزہ دورانیے پر مشتمل رہائشی پروگرام چوبیس گھنٹے کے ہمہ جہتی تربیتی پہلوں پر مشتمل ہوتے ہیں پروگرام کی نویت سے مطالق موضوعات کا آہاتہ، لیکچرز، ورکشاپس، ڈسکشن فورمز، ویڈیوز کے ذریعے کیا جاتا ہے یونیورسٹی اور دیگر اداروں کے انتہائی قابل اساتذہ کو مدو کیا جاتا ہے جو اپنے موضوع پر گفتگو کے ساتھ تمام شرکا کے سوالات کے تشفی آمیز جوابات بھی دیتے ہیں تحجد کی ترغیب کے ساتھ ساتھ فجر سے عشاء تک باجمات، نماز، صبح و شام کے اذکار، تلاوت قرآن کریم، مسنون دعاوں، احادیث اور سنتوں پر عمل کے ذریعے اسلامی تشخص کو راسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ملکی سطح پر ایک اہم رہائشی پروگرام حج ماسٹر ٹرینرز کا ہے جس کے تحت ملک بھر کے ستاسی شہروں میں الحمدللہ دعویٰ مرکز برائے خواتین کی تیار کردہ پانچ سو حج ماسٹر ٹرینرز موجود ہیں جو گورنمنٹ کے تربیتی نظام کے تحت دیگر شہروں میں ظلہ اور تحصیل کی سطح پر تربیتی پروگراموں میں بھرپور شرکت کرتی ہیں اور وزارت مذہبی امور کے ساتھ تعاون کے علاوہ ہماری حج ماسٹر ٹرینرز اپنے گھروں محلوں اور مختلف اداروں میں انفرادی طور پر بھی حج عمرہ کے تربیتی پروگرامات کا انقاط کرتی ہیں اور یہ عمر سننے والوں کے لئے باعث مسرط ہوگا کہ دعویٰ مرکز برائے خواتین کی تربیت یافتہ پانچ سو حج ماسٹر ٹرینرز ملک کے ستاسی شہروں میں ہر سال تقریباً پچپن سے ساٹھ ہزار خواتین کو حج عمرہ کے بنیادی امور کے بارے میں آگاہی اور تربیت فراہم کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں فلی اللہ الحمد غیر رہائشی پروگرام میں ایک روزہ سے پانچ روزہ پروگرام راولپنڈی اسلام آباد کی صدح پر منقض کیے جاتے ہیں جن میں مختلف ورکشاپس اور سیمینار وغیرہ شامل ہیں اور ان میں تعمیر ذات کے حوالے سے مختلف موضوعات کا آہاتہ کیا جاتا ہے جن میں ٹائم مینجمنٹ چائلڈ کیئر ان اسلام ومن ہیلتھ ان اسلام کلاس روم مینجمنٹ کمیونکیشن سکلز ہوم مینجمنٹ سیلف مینجمنٹ سٹریس مینجمنٹ کانسلنگ ٹکنیکز فرسٹ ایڈ تجہیز و تکفین اور تربیت حج عمرہ کے موضوعات پر ورکشاپس کی جاتی ہیں اس کے علاوہ ہم استحقام خاندان آئیلی قوانین والدین سے حسن سلوک کے موضوعات کو خصوصی توجہ دیتے ہیں خواتین کے لیے مقامی سطح پر مہانہ لیکچر سیریز کا احتمام بھی کیا جاتا رہا ہے اور ملکی اور بین الاقوامی سطح پر خواتین کے حوالے سے زیر بحث آنے والے موضوعات نیز دینی اور ملی موضوعات پر گفتگو کا احتمام کیا جاتا رہا ہے طالبات کے لیے پروگرامات کے ذریعے ان کی کردار سازی کے ساتھ ساتھ انہیں ملت اسلامیہ کی قیادت اور تعمیر نو کے لیے تیار کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں خواتین اور طالبات کے لیے مقامی سطح پر لیکچر سیریز سے استفادے کے دائرے کو وسیع کرنے کے لیے خواتین کے مختلف اسکولز کالجز اور یونیورسٹیز میں لیکچرز کا احتمام کیا جاتا ہے ادارے سے باہر رکھے جانے والے پروگرامات میں قیدی خواتین کے لیے پروگرامز اور کچھ مقامات پر خواتین کے لیے ہفتہ وار اور پندرہ روزہ کلاسز بھی شامل ہیں اپنے سٹاف کے جذبوں کو توانا اور متحرک رکھنے کے لیے سٹاف میمبرز کے لیے بھی وقتن فوقتن تربیتی اور کپیسٹی بلڈنگ پر مبنی پروگرامات منقض کیے جاتے ہیں دعویٰ مرکز برائے خواتین کے مختلف پروگرامات سے مستفید ہونے والے شرکا ہمارے لیے اہم رسورس پرسن کی حیثیت رکھتے ہیں سابق شرکا کو نئے پروگرامات کی اطلاع دیتے ہوئے اپنے حلقہ احباب میں پروگرام کو متعارف کروانے کی درخواست کی جاتی ہے انہیں ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ دعویٰ اکیڈمی کے کام کو اپنے اپنے مقامات پر آگے بڑھانے کا ذریعہ بنے اور اثر جدید کے تقاضوں کا مدنظر رکھتے ہوئے رابطوں کے لیے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے ووٹس ایپ گروپ کے ذریعے ہم اپنے سابق شرکا سے رابطے میں رہتے ہیں اور فیس بک پر لیکچرز اپلوڈ کر کے بھی ان کو استفادے کی ترغیب دی جاتی ہے دعویٰ مرکز برائے خواتین کے ابتدائی کاموں کے خاکے میں لٹرچر کی تیاری بھی شامل تھی لیکن سٹاف کی کمی کی وجہ سے اس سلسلے میں خاطر خاکام نہیں ہو سکا البتہ پروگرامات میں معاول لٹرچر کے طور پر حج عمرہ کا لٹرچر مختلف دعاوں کے بروشرز خواتین کے مختلف موضوعات پر کتب تربیتی انوانات کے تحت مختلف مزامین اور مختلف انوانات پر بروشرز تیار کر کے حد تلوسہ پروگرامات میں بھی تقسیم کیے جاتے ہیں اور یونیورسٹی کی اسادسہ اور طالبات کو بھی اسے استفادے کا موقع دیا جاتا ہے ایک بہت اہم کام جو دعویٰ مرکز برائے خواتین کے تحت الحمدللہ گزشتہ بائیس برس سے ہو رہا ہے وہ ہے کاؤنسلنگ اصلاح معاشرہ کی ایک جہت ایک جہت افراد کو ان کے مختلف مسائل میں رہنمائی فراہم کرنا بھی ہے اس حوالے سے مذہبی فقہی قانونی اور موشرتی معاملات میں بالمشافہ فون اور خطوط کے ذریعے سے اور اب ای میل کے ذریعے سے بھی کاؤنسلنگ فراہم کی جاتی ہے یہ تھا آپ کی میزبان دعویٰ مرکز برائے خواتین کا ایک مختصر تعرف اور اب میں دعوت دوں گی انچارج دعویٰ مرکز برائے خواتین محترمہ شگفتہ عمر صاحبہ کو کہ وہ آپ کو اس پروگرام کا تعرف بھی پیش کریں اور افتتاحی کلمات کے لیے آپ سے مخاطب ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دائریکٹر جنرل دعویٰ اکیڈمی ڈاکٹر طاہر محمود صاحب ڈائریکٹر ٹریننگ ڈاکٹر شاہد رفی صاحب انچارج میڈیا سیکشن دعویٰ اکیڈمی عبدالمنان زاہدی صاحب تمام رفقہ کار اور شرکہ کورس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کروں گی کہ ڈائریکٹر جنرل دعویٰ اکیڈمی ڈاکٹر طاہر محمود صاحب نے آئیسولیشن کے زمانے میں دعویٰ اکیڈمی کے مقاصد کے حصول کو جاری رکھتے ہوئے آن لائن دعوتی اور تربیتی پروگرامات کا آغاز کیا رمضان میں فیس بک کے ذریعے پروگرام جاری کیا گیا جو تجوید اور تفسیر القرآن احادیث کے لیکچرز اور صیرت النبی کے لیکچرز پر مشتمل تھا اس کے بعد یکے دیگرے قرآن حدیث اور صیرت النبی پر مبنی چار آن لائن پروگرامات بزریہ ووٹس ایپ اور یوٹیوب بنقد کیا گئے جن سے کثیر تعداد میں مرد و خواتین مستفید ہوئے دعویٰ مرکز برائے خواتین کے تحت موجودہ اسلامی تربیتی پروگرام برائے خواتین اساتذہ بھی دائریکٹر جنرل کی اہم رہنمائی کی روشنی میں منقد ہو رہا ہے جو پہلا آن لائن پروگرام ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں ایسے مزید پروگرامات کی بنیاد بنے گا اس کے لئے میں محترم ڈاکٹر طاہر محمود صاحب ڈائریکٹر دعویٰ اکیڈمی کی انتہائی مشکور ہوں ڈائریکٹر ٹریننگ ڈاکٹر شاہد رفی صاحب کا بھی شکریہ دا کرتی ہوں جو تربیتی دپارٹمنٹ کے سربراہ کی حیثیت سے ہما وقت رہنمائی اور مشاورت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں عبدالمنان زاہیدی صاحب کی بھی مشکور ہوں جنرے نے میڈیا سیکشن کے ذمہ دار کی حیثیت سے ہمیں آن لائن کورس کے تمام لوازمات کے نہ صرف اسرار و رموز سے واقف کروایا بلکہ ان پر عمل درامت میں بھی حد تلوسہ معاونت کی اسی کے ساتھ میڈیا سیکشن کی تمام ٹین بھی کا بھی شکریہ پروگرام سے مطالق تمام ڈیزائننگ کے امور کے لیے پبلیکیشن ڈپارٹمنٹ کا بھی شکریہ واجب الادہ ہے میرے ساتھ پروگرام کی کورڈنیشن میں ڈاکٹر فریال رمبرین صاحبہ بھی برابر کی شریک ہیں انچارج شعبہ کی حیثے سے ان کا بھی شکریہ دا کرنا ضروری سمجھتی ہوں اور اس کے ساتھ دعویٰ مرکز برائے خواتین کے تمام جملہ سٹاف کی کوششوں کو بھی سرہاتی ہوں جنہوں نے اس پروگرام کے اب تک کے دقت طلب مراحل کو خوش اسلوبی سے سر انجام دیا اور دورانے پروگرام اور بعد ازاں پروگرام بھی دیتی رہیں گی لازم ہے کہ ہم اپنے ان تمام اسادزہ کرام کے بھی ممنون رہیں جنہوں نے اپنے اہم قیمتی اوقات میں ایک نئے طرز تعلیم کے ذریعے اپنی شرکت کو ممکن بنایا اللہ تعالی تمام ذمہ داران کی کوششوں کو شرف قبولیت بخشے آمین اب آتے ہیں موجودہ پروگرام کی تفصیلات کی طرف دعویٰ مرکز برائے خواتین نے اپنا پہلا آن لائن پروگرام پروگرام خواتین اسادزہ کے لئے تیار کیا جس میں گورنمنٹ اور پرائیوٹ سکول نیس پرائیمری اور سکول کی اسادزہ کو شمولیت کی دعوت دی گئی پروگرام کو حد تلوسہ مختلف ذرائع سے مشتہر کیا گیا اور مختلف ذرائع کے ذریعے یاد دہانی کے بعد الحمدللہ اس پہلے چودہ روزہ آن لائن پروگرام میں چار سو تیس اسادزہ کرام حصہ لے رہی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں اسادزہ کا چودہ روزہ پروگرام میں ریجسٹر کروانا اور اسے مکمل کرنے کا عظم کرنا ان تعلیمی داروں اور اسادزہ کی طرف سے دعوی اکیڈمی بین القوامی یونیسٹی پر بے پناہ اعتماد کا مظہر ہے موجودہ پروگرام میں شامل اسادزہ کرام کا تعلق ملک کے تمام صوبوں خیبر پختونخواہ پنجاب بلوچستان سندھ اور اس کے ساتھ ازاد جمہور کشمیر گلگت بلتستان اور وفاقی دارال حکومت سے ہے میں آج آپ سب شرقہ اسادزہ کرام کو اس پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں میں آپ شرقہ کے توسط سے تعلیمی داروں کے ان سربراہان کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اپنے سکول سے اسادزہ کی اس پروگرام میں شرکت کی حوصلہ افضائی کی ان کی حمد بڑھائی اور خود ممکنہ مدد فرہم کرنے کا یقین دلایا مثال کے طور پر ایک بہت خوبصورت حقیقت بیان کروں گی کہ ایک دور دراز علاقے سے ایک ادارے کے سربراہ کا فون محصول ہوا جنہوں نے کہا کہ میری اسادزہ کے پاس سمارٹ فونس نہیں ہیں لیکن میں اپنے فون پر ادارے میں آڈیو ویڈیو کے ذریعے اپنے اسادزہ کی شرکت کو ممکن بناوں گا مختصرا پروگرام کے مجتمعات کا تعرف بھی رکھوں گی آج آج ستمبر کو افتتائی سیشن کے ساتھ شروع ہونے والے پروگرام میں روزانہ کی بنیاد پر آڈیو لیکچرز جاری کی جائیں گی جنہیں ووٹس ایپ پر بہ آسانی سنا جا سکے گا البتہ ان کے یوٹیوب و ویڈیو لنکس بھی بعد میں مہیا کر دیا جائیں گے یہ پروگرام کسی خاص وقت کی قید کے بغیر سارا دن میں اپنی سہولت کے مطابق سنے جا سکتے ہیں روزانہ دو یا تین کبھی تین بھی کرنے پڑیں گے لیکچرز جاری کیا جائیں گے اور روزانہ کا سکیجول بھی شیئر کیا جائے گا اس کے ساتھ ایک آیت قرآنی غور و فکر کے لئے بھیجی جائے گی اور روزانہ ایک سنت پر عمل کے لئے رہنمائی اور ترقیب دی جائے گی پروگرام میں تمام لیکچرز کے مرکزی عنوانات قرآن حدیث سیرت خواتین خاندان تعلیم اور تدریس کی مطلوبہ مہارتوں سے متعلق ہوں گے ان موضوعات پر اپنے میدان میں ماہر اسادزہ کرام اپنا علم سامین کو منتقل کریں گے روزانہ کے بنیاد پر ایک مختصص سا فیڈبیک فارم ہر لیکچر کے لئے بھیجا جائے گا جس سے شرقہ کورس کی دلچسپی اور اخذ کردہ معلومات کا اجمالی طور پر اندازہ لگایا جا سکے گا یہ فارم انتہائی مختصر اور ایک ہی ساخت کا ہوگا چنانچہ اس حوالے سے کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے پروگرام کے آخر میں ایک کوئیس پیپر جاری کیا جائے گا جس میں پچاس نمبر کے حصول پر آن لائن سرٹیفکٹ جاری کیا جائے گا الحمدللہ آن لائن کورس کے اس آن لائن کورس کے اجراء کے باعث چار سو تیس اجسادزہ اس پروگرام سے مستفید ہوں گی جبکہ دعوہ مرکز برائے خواتین کے کیمپس میں ہونے والے پروگرام میں ایک وقت میں چالیس سے پنتالیس شرقہ کی گنجائش ہوتی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ سب کے لئے انفرادی حیثیت میں بھی اور آپ کے اداروں کے لئے بھی سودمند ثابت ہوگا اب میں محترم ڈاکٹر شاہد رفی صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ شرقہ کورس کے سامنے دعوہ اکیڈمی کا تعارف رکھیں محترم ڈاکٹر شاہد رفی صاحب ڈائریکٹر ٹویننگ ڈپارٹمنٹ دعوہ اکیڈمی بننکوامی اسلامی یونیورسٹی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے لئے یہ انتہائی مسررت کا موقع ہے کہ دعوہ سنٹر فار ویمن کی طرف سے پہلے آن لائن کورس برائے خواتین کا افتتاہ ہو رہا ہے یہ کورس خواتین کے لئے دعوہ اکیڈمی کا دراصل پانچوان کورس ہے اس سے پہلے دعوہ اکیڈمی چار آن لائن کورس منعقد کر چکی ہے اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشکل حالات میں نئی امکانات نئے امکانات تلاش کرنا اسی کو حکمت کہا جاتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر دعوہ کے کارکنان کو یہ ہدایت فرمائی کہ ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمہ چار کورس اس سے پہلے جو منعقد ہوئے اس میں مرد و خواتین دونوں شریک تھے اور یہ کورس پانچوان جو دعوہ سنٹر فور ویمن کا پہلا کورس تھا صرف خواتین ہی کے لئے مختص تھا مختص ہے اور خواتین اساتذہ اس کورس میں شریک ہوں گی دعوہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی ایسٹری کا ایک زیلی ادارہ ہے اور اس اکیڈمی کا قیام انیس سو پچاسی میں عمل میں آیا تھا اکتیس مارچ انیس سو پچاسی کو دعوہ اکیڈمی قائم ہوئی اور اس وقت سے پینتیس سال سے زائد عرصے سے دعوہ اکیڈمی دعوت کے میدان میں سرگرم عمل ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی مستقبل میں دعوہ اکیڈمی کو مزید کامیابیاں اور ترقییاں عطا فرمائے دعوہ اکیڈمی کے کام کو اگر ہم اس کی نوعیت کے اعتبار سے تقسیم کریں تو پانچ مختلف انداز کے کام ہیں جو دعوہ اکیڈمی سر انجام دے رہی ہے جس میں کاموں کے ایک نوعیت تربیتی پروگراموں کا انعقاد ہے اس کے لئے دعوہ اکیڈمی میں ایک شعبہ تربیت قائم ہے جو ان پروگراموں کا انعقاد کرتا ہے اس کے کام کا دوسرا طریقہ علمی و تحقیقی سرگرمیاں ہیں جس کے لئے ریسرچ ڈپارٹمنٹ دعوہ اکیڈمی میں کام کر رہا ہے اور تیسرا انداز دعوت مراسلات کے ذریعے سے ہے جو دعوہ اکیڈمی اسلامی خط و کتابت کورسز کا ایک شعبہ کام کر رہا ہے جس میں مختلف نوعیت کے خط و کتابت کورسز کے ذریعے سے ایک فرد کو جو دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو ملک کے کسی بھی خطے میں ہو وہ دعوہ اکیڈمی کے ان کورسز سے استفادہ کر سکتا ہے دعوہ اکیڈمی کے کام کا چوتھا انداز میڈیا کے ذریعے سے ہے اور جس میں دعوہ اکیڈمی مختلف سی ڈیز ڈی وی ڈیز بھی تیار کرتی ہے اور ایک ایف ایم ریڈیو چینل میڈیا سینٹر کے تہہ چلایا جا رہا ہے اور پانچوں جو دائرہ کار ہے دعوہ اکیڈمی کام کا وہ فیصل مسجد کا انتظام و انسرام ہے جس میں پنج وقتہ نماز ہوں یا تحفیز اور تجوید کی کلاسے ہوں جس میں رمضان کی اور اتقاف اور قیام اللہل کی سرگرمیاں ہوں یا نکاح کی تقریبات اور محفل قرآت کے پوام ہوں یہ ساری سرگرمیاں سارا سال فیصل مسجد اسلامی سینٹر کے تحید جاری رہتی ہیں ایک اہم شعبہ یا ایک اہم طبقہ افراد کا وہ خواتین کا ہے اور اس کا احساس دعوی اکیڈمی کو بہت شروع سے رہا ہے اور اسی لیے دعوی اکیڈمی نے جیسا بھی آپ نے سنا کہ انیس سو اٹھانوے میں نائنٹین نائنٹی ایٹ میں دعوی سینٹر فور ویمن قائم کیا اور جس میں ہماری بہنیں ہی وہاں پر اساتذہ ہیں اسٹاف بھی خواتین پر مشتمل ہے ایک الہدہ بلڈنگ میں ایک ایسے ماحول میں جس میں پارٹسیپینٹس بڑے سہولت کے ساتھ اور آرام کے ساتھ پرواموں میں شرکت کر سکیں اس کا انتظام دعوی اکیڈمی نے کیا ہے تو یہ ہماری کچھ سرگرمیوں کے دہرے کار ہیں جو دعوی سینٹر فور ویمن ہو یا بچوں کے لیے قائم شعبہ ہو یا ریجنل سینٹر جو ہمارا کراچی میں قائم ہے وہ یہ تعلیمی تربیتی تحقیقی تدریسی سرگرمی انجام دی جا رہی ہیں اس کورس میں میں تمام شرکہ جو اساتذہ ہیں اپنے اپنے جبوں پر نئی نسل کو اور اس پر ان کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں کہ اس مصروف دنیا میں جبکہ وہ خواتین جو گھر کی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہی ہیں تدریس کے فرائض بھی سر انجام دے رہی ہیں انہوں نے اس کورس کے لیے وقت نکالا یہ ان کے دین کے ساتھ وابستگی اور تعلق کا ایک اظہار ہے جس کی جتنی بھی قدر کی جائے وہ کم ہیں دراصل یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے جس پر ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ شعور بخشا یہ رجحان ہمیں عطا فرمایا اور یہ شوق ہمارے اندر پیدا کیا کہ ہم دین کی وہ تعلیم جو جس حد تک ہمیں حاصل ہے اس میں اضافے کی کوشش کر سکیں اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے آپ سب کے لئے اس کو ایک استفادے کا موقع فراہم کرنا کا سبب بنائیں اللہ تعالی جو لوگ بھی اس کام میں اس کورس کی تشکیل میں تنظیم میں مصروف رہے ہیں ان سب کو عجر عظیم تفرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين جزاکم اللہ خیر نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لئے اب میں اپنے ادارے دعویٰ اکیڈمی کے میرے کاروان محترم پروفیسر ڈاکٹر تاہیر محمود صاحب ڈائریکٹر جنرل کو دعویٰ سخن دوں گی آپ سے ملتم اس ہوں کہ آپ شرقائے کورس سے مخاطب ہوں محترم پروفیسر ڈاکٹر تاہیر محمود صاحب ڈائریکٹر جنرل دعویٰ اکیڈمی بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آله الاتحار وصحبه الابرار ومن تبعهم بحسان الى يوم الدین اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ بُعِثت لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وقال بُعِثت مُعَلِّمَ وقال بُعِثت لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأخْلَاقِ قابلِ تقریم محترم ڈاکٹر محمد شاہد صاحب چیئرمین ٹرینڈنگ ڈیپارٹمنٹ دعویٰ اکیڈمی محترمہ بہن شگفتہ عمر صاحبہ انچارج دعویٰ مرکز برائے خواتین محترمہ ڈاکٹر فریال امبرین صاحبہ کوارڈینیٹر پروگرام ہمارے سینئر کلیگ محترم ڈاکٹر موبین احمد صدیقی صاحب ڈاکٹر حافظ احمد حماد صاحب اور جملہ شریکات کورس مجھے اس مقام مسررت کے حوالے سے جو باتیں آپ سے شیئر کرنی ہیں اس کا اجمالی خاکہ کچھ سی اس طرح ہے نمبر ایک خاتون اسلام کا کردار نمبر دو مسلم خاتون بحثیت معلمہ نمبر تین دعویہ اکیڈمی کے میسج کے حوالے سے کچھ معروضات اور نمبر چار اور آخری اظہار تشکر امتنان اللہ رب العزت کے بے شمار انگنت احسانات میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے وہ ذابطہ حیات عطا کیا ہے کہ جس کا نور جس کی روشنی تا قیام قیامت ہر جگہ میسر اور دستیاب ہے محاسن اسلام میں سے ایک امدہ خوبی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خاتون کو ایک اہم کردار سونپا ہے اور اسے معاشرتی سماجی فکری مادی اعتبارات سے ایک نمائی مقام عطا کیا ہے اسلام کے اندر عورت ایک سرمایہ ہے ایک اساسہ ہے والدہ کی شکل میں بہن کی صورت میں بیٹی کے روپ میں اور بیوی کے اسلوم میں ہر اعتبار سے دین اسلام میں خاتون کو ایک تحفظ تقدس عطا کیا گیا ہے اور وہ خاتون بہت ہی خوش قسمت ہے تو زندگی سنداز میں گزارتی ہے کہ اللہ کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہوں اور حقوق العباد بھی ادا ہو رہے ہوں خاتون اسلام اس کی بڑی اہمیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں خواتین کی عظمت جلالت کو اجاگر کیا ہے ماں کی حسیت ہے تو فرمایا کہ ماں کے ایک ادم تل جنت ہے یعنی ان کی خدمت میں ان کے ساتھ نیکی کرنے میں اور ان کے ساتھ برطاؤ کرنے میں اولاد جنت کما سکتی ہے اور بیوی نیک بیوی کو دنیا کی بیشہ اور قیمتی نعمتوں میں شمار کیا گیا ہے بیٹی کو بہن کو ذریعہ نجات اور سعادت قرار دیا گیا ہے تو خاتون اسلام کا اسلام کے اندر جو ایک سٹیٹس ہے وہ عمر مسلم ہے اور ہماری مسلمان بہنوں کو یہ اتمینان اور اعتماد رکھنا چاہیے کہ دین اسلام نے ان کی فطرت کے مطابق ان کے حقوق فرائز کا جو دائرہ کار متعین کیا ہے وہ وحی پر مبنی ہے اور اس اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو ہر مخلوق کا خالق ہے اللہ رب العزت کو پتا ہے عورت کی ضروریات کیا ہیں اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اسی اعتبار سے خاتون کے کندوں پر اصلاح امت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے اسی سے ہم دوسرے پوائنٹ میں داخل ہوتے ہیں کہ خاتون بحثیت معلمہ بحثیت معلم خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو مطلقا اور عموما یہ پیشہ معلمی بہت ہی معتبر ایک پیشہ ہے اور یہ نبیوں کا شیوہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے ایک اہم یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ آپ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور آپ نے اپنے قول سے فیل سے کردار سے اتوار سے یہ ثابت کیا کہ آپ واقع تن ایک معلم انسانیت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحثیت معلم مبوس ہونا اسے ایک بڑے اعتزاز کے ساتھ اس کا اقرار کیا اور اعتراف کیا اور امت تک اس حقیقت کو بیان کیا آپ نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے دوسری حدیث میں ہے کہ مجھے مبوس کیا گیا ہے تاکہ میں عالی اخلاق کی تکمیل کروں تیسری حدیث میں ہے کہ مجھے اس لیے مبوس کیا گیا ہے تاکہ میں صالح اخلاق کی تکمیل کروں تو کتاب السنت کی ان نصور سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے روشن تابندہ اور عبدی جو گوشے ہیں پہلو ہیں ان میں سے یہ ہے کہ آپ ایک معلم انسانیت تھے اور بالخصوص امت اسلام کے لیے آپ ایک معلم مربی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ بحثیت معلم ہم سب کے لیے باعث عبرت ہے اور بصیرت آمیز ہے ایمان افروز ہے سحیر بخاری کا کتاب العلم میں آپ کو برادرانہ مشورہ دوں گا کہ آپ اس کی سٹیڈی کریں اس کی جو مختصر جامع احادیث ہیں ہر معلم کو اس کا متعلق کرنا چاہئے اس میں معلم کے اصاف بیان کیے گئے ہیں اور معلم کی اخلاقیات کا بیان ہے اور میرا محدود ایکسپیرینس تجربہ یہ ہے کہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں اگر مخلص مربی معلم میسر آ جائیں تو اس ادارے کی خوش قسمتی ہے معلم اس کے ہاتھ میں امت کا مستقبل ہے اور اس کے ہاتھ میں معاشرے کی اصلاح کی زمام ہے اور جس قدر معلم سنسیر ہوگا مخلص ہوگا اپنے ویجن کے ساتھ اپنے ادارے کے ساتھ اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ اسی قدر وہ اسلام کا حقیقی میسج ان تک کنوے کر سکتا ہے معلمی مختلف شعبوں میں تقسیم ہے کوئی سائنس سبجٹ کا ٹیچر ہے کوئی اسلامیات کا ٹیچر ہے سوشل سائنسز ہیں بڑے علوم و فنون آ چکے ہیں دنیا میں بحثیت معلم مطلقا یعنی جو بھی معلم ہے اگر وہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ میں نے کتاب و سنت کی کوئی نہ کوئی تعلیم اپنے سٹوڈنٹ کو کنوے کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے بہت سے اسادزہ کرام کو قرآن سے کرتے ہیں درس حدیث سے کرتے ہیں کوئی تربیت کے حوالے سے دو چند منٹ گفتگو کر دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے وسیلہ ہے آپ اندازہ کریں ہمارے وطن عزیز میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تعلیمی دارے ہیں ہر لیول کے ہر سطح کے اور ہر کٹیگری کے تو اگر معلم اپنے اہداف میں مقاصد میں یہ شامل کرے کہ میں نے آج اپنی کلاس میں کوئی مصبت ایسی بات کنوے کرنی ہے کہ جس میں کوئی ایمانیات کی بات ہے اخلاقیات کی بات ہے نظریہ پاکستان کے حوالے سے کوئی بات ہے کوئی بھی سماجی معاشرتی اصلاح کے حوالے سے کوئی بات ہے تو ایک جملہ کہا ہوا استاد کا وہ سینکڑوں نوجوان بچے اور بچیوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے تو خاتون اگر اللہ نے اسے مقام معلمیت عطا کیا ہوا پروفیسر ہے جس لیول کی بھی ہے اسے اپنے اس سٹیٹس کا پاس ہونا چاہیے احساس رہنا چاہیے اور اس کی اہمیت کا ادراک ہونا چاہیے یہ صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے تعلیم و تربیت برائے تعمیر کردار برائے تشکیر اخلاق ہونا چاہیے اور جو بھی معلم محنت سے اپنے پھولوں کی آبیاری کرتا ہے اور ان کو پانی دیتا ہے محنت کے ساتھ خلوص کے ساتھ تو اللہ تعالی اسے ضرور بدل عطا فرماتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آج ہم دیکھیں کتنے بڑے بڑے جو لوگ ہیں بالخصوص مشاہیر اسلام آپ ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کے ظاہری اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ان کے پیچھے ایک مخلص مربی معلم کا کردار ہے ہر استاد اپنے شگر سے پہچانا جاتا ہے تو اگر ہم ایک خلوص کے ساتھ وفا کے ساتھ اپنی ینگ جنریشن کی تربیت کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اردہ گرد اصلاحات کو دیکھیں گے اور جو ہم گلے شکوے سنتے ہیں کرتے ہیں اور شیر کرتے ہیں تو ان گلے شکووں کو دور کرنے کا ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بالخصوص استاد اپنی ذمہ داری کا ادلاق کرے اور جو اس کے کندوں پر امت کے مستقبل کی امانت ہے اس کی حفاظت کرے اور جو استاد کلاس میں جاتا ہے اپنے ادارے میں جاتا ہے اسے یہ احساس ہو کہ وہ وقت بڑا قیمتی ہے بڑا اہم ہے اس وقت میں وہ قوم کی تربیت کر سکتا ہے اور ان کو ایک پوزیٹیو میسج بھی دے سکتا ہے تیسری بات دعوت کے حوالے سے دعوت اکیڈمی کے حوالے سے دعوت اللہ ہر مسلمان کا مشن ہونا چاہیے مسلمان خواہ وہ تالبلم ہے استاد ہے تاجر ہے سنتکار ہے سیاست دان ہے بیروکریٹ ہے اس کا زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق ہے وہ اپنی ترجیحات میں رجحانات میں اس چیز کو شامل کرے کہ میں نے اللہ کی مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنا ہے اور میری ایک بات سے میرے ایک رویہ سے اگر کوئی بھٹکا ہوا انسان اللہ کی طرف آجائے تو یہ میرے لئے بڑی سعادت ہوگی تو اس جذبے کے ساتھ ہمارے اندر ایک درد ایک تڑپ جستجو ہونی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ غم زدہ رہتے تھے اور آپ اس قدر پریشان متفقر رہتے تھے کہ میری امت راہ راست پر رہے اور جو راہ راست پر نہیں ہے اللہ ان کو حدیات دے دے تو سوال یہ ہے کہ ہمارے جذبات احساسات میں کتنا فیصد یہ جذبہ ہے کتنی تڑپ ہے کیا میرے دھر میں کوئی ایسا بچہ بچی تو نہیں جو بے نماز ہے میری کلاس میں کتنے سٹوڈنٹ ہیں جو نماز کے پابند ہیں ہم اس چیز کو میرٹ بنا سکتے ہیں اگر ہر استاذ ہر معلم یا معلمہ یہ حدف مقرر کر لے کہ میں نے آنے والی کلاس میں سمیسٹر میں کہ میرے سٹوڈنٹ نماز کی پابندی کرنے والے بن جائیں تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اصلاح ہے اور اس انقلاب آئے گا اگر ہر استاذ یہ ٹارگٹ بنائے تو انشاءاللہ چند سالوں میں ہمارے وطن عزیز میں خیر ہی خیر ہوگی تو میں آپ سے ریکویسٹ اور آپ دعوی اکیڈمی کے سفارہ ہیں دعوی اکیڈمی کے میسج کو آپ کنوے کریں گے انشاءاللہ نظریہ پاکستان فروغ پائے گا بین الکوامی اسلامی یونیورسٹی کا پیغام عام ہوگا اور جو دعوی اکیڈمی کے قیام اور تحصیص کا حدف اولین ہے وہ انشاءاللہ پورا ہوگا چوتھی اور آخری بات کہ اس موقع پر میں تمام منظمین پروگرام کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اپنی موقع یونیورسٹی کی مرکزی قیادت کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں ریکٹر صاحب ایکٹنگ پریزیڈنٹ صاحب جن کی سرپرستی رہنمائی ہمیں میسر رہتی ہے اللہ تعالی ان کی کاوشوں میں برکتیں عطا فرمائے اور اسی طرح اس پروگرام کو چلانے کے لیے میڈم محترمہ شگفتہ عمر صاحبہ نے جو توقع دو کی ہے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ وہ بھی قابل تبریق ہے قابل تحسین ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نظرانہ تشکر و امتنان جزاکم اللہ خیر اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی افتتاحی تقریب اختتام کو پہنچتی ہے اور انشاءاللہ اس کورس میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے کہ بہت اچھے طریقے سے ہم اس کورس کو آپ تک پہنچا سکیں اور اللہ کرے آپ بھی پورے جذبے کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ اس سے استفادہ کر سکیں اور اللہ کرے کہ ایک اور سم سب کے